اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل حاشم حمود پیجنز امید کرتا ہوں آپ سب دو سکھائے خریہ سے ہوں گے ہمارے کئی دو سارے کا بہت کوشن کر رہے ہیں مجھے بہت زیادہ کوشنگ ہو رہی ہے کہ ہمارے کوشنگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں ان کو نزلہ ہو رہے ہیں ان کے گلے میں ریشہ ہو رہے ہیں لیزدار سا مواد ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں کئی کبوتروں کو بخار ہو رہے ہیں تو اس سردی کے جیسے کافی سارے لوگ پرشان ہیں ان کے کبوتروں کو کافی زیادہ بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے تو مجھے بہت زیادہ کوشنگ ہوئی جس کی وجہ سے میں نے کہا چلیں آپ سب دوستوں کے ساتھ ایک انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے بنا کے شیئر کرتا ہوں تو اس سب بیماریوں کا جو علاج ہے یہ بہت ہی میڈیسن ہے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میڈیسن ہے یہ آپ سب دوست دیکھیں یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یہ کبوتروں کو قرائزے سے محفوظ کرتی ہے اگر آنکھوں سے پانی آ رہا ہے گلہ خراب اگر ہوا ہے تو کبوتروں کو یہ استعمال کروائیں بہت ہی سستی ہے اکنومیک حال ہے ہر بندہ پرچیز کر سکتا ہے اپنے قریبی ویٹری سٹور سے آپ جا کے یہ پرچیز کریں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ اس کا فارمولا سب کو جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ دوست یہ دیکھیں یہ آپ نے جس مقدار سے دینی ہے اگر تو کبوتر بھی مہار ہیں تو ان کو چار گرام پر لیٹر میں دینی ہے اور اگر آپ اتیاطی طور پر جس کو دے رہی ہیں پریونشن کے طور پر تو پھر دو گرام جو ہے وہ ایک لیٹر پانی میں آپ نے کبوتروں کو استعمال کروانی ہے آپ اپنے جو بھی آپ کا قریبی ویٹری سٹور ہے اس سے جا کر یہ لیں پاکستان میں تو یہ بہت ہی ایزیلی اویلی بھل ہے اور جو ہمارے باہر کے جو ممالک انڈیا سے ہیں یا باہر کے ہیں وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فارمول ہے جو ان کو اویلی بھل ہوگا یہ بہت ہی سستہ ہے کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور ایک دوسری بات جو کبوتروں کے گلے خراب ہونے کی جو وجہ ہے وہ وجہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوست کئی جو ہیں وہ اتیاط نہیں کرتے جب کبوتروں کو اور آپ کو بند کرتے ہیں تو ان کا جو پانی والا برتن ہے وہ نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ صبح جو آ کے وہ باہر پانی پیتے ہیں وہ پانی تھنڈا ہوتا ہے اور پانی تھنڈا ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے گلے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک طور پر ان کو جو ہے تازہ پانی پلیں جو ہلکا سا نیم گرم ہوتا ہے تو آپ کے کبوتر ویسے ہی بیماری سے محفوظ رہیں گے دوسرا یہ کہ آپ کے جب کبوتروں کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی شروع ہی ہو تو اس کے شروع میں آپ علاج بغیرہ کر لیا کریں تاکہ بیماری زیادہ نہ بڑھے جس کو کبوتر شروع میں ہی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں دوسرا پرپٹی کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی اگلے شیئر کروں گا دوسرا مرلہ بھی تو اس کے لیے آپ میرے چینلوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں صرف اگر گلہ خراب ہو تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اترو سین صرف اترو سین کے ٹیبلٹ لیں اس کے چار حصے کریں اور وہ آپ کبوتروں کو کھلیں اس کا گلہ ہی خراب ہے تو وہ اس سے بھی ریکوور ہو جائے گا اور یہ ٹیلو فرسن کے اندر بھی اترو سین شامل ہوتا ہے اس کے لیے آپ اتیاتی طور پر مہنے میں ایک دفعہ تین دن کے لیے یہ کورس کروا لیا کریں تاکہ کبوتروں کو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہ پیش آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں خراب ہو تو وہ ویڈیو جو ہے وہ بھی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس سے بھی کبوتر جو ہے اس بیمائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت سے علاج ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی جو ہے علاج جو ہے استعمال کر کے کبوتروں کو جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں اپنے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو میری مچ فور واشنگ دس ویڈیو تینکیو میری مچ